بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم جو شیز کوکنگ کورنر کیا حال آپ سب کے کیسے ہیں تو جی آج ہم اپنے کچھن میں بنا رہے ہیں فریش جیوز کس طرح سے بنتا ہے ڈپے کا جیوز آپ بھول جائیں گے بزار والے کیمیکل والے جیوز آپ نہ پیئیں گھر پہ ریڈی کریں ہیلڈی جیوز ویٹیمن سی سے بھرپور ہے اور آپ کے جگر میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور آپ کو ہیٹ سٹروک سے بھی بچاتا ہے تو گھر پہ ریڈی کریں ریسپی کو فل واج کیجئے گا تو بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو جی ہم نے یہاں لے لیے ہیں ایک کلو ہم نے آڑو لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے لال لال سے لینے ہیں اچھے فریش آج کل مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اچھے سے واش کرنا ہے اور ان کو ہم پیل آف کریں گے چاہے تو آپ نائف سے کر لیں یا پیلر سے تو تو اس میں اگر زیادہ کھٹا ہے تو آپ دو کپ چینی کے ڈال لیں اگر کم کھٹا ہے تو ڈیر کپ ڈال لیں ٹھیک ہے قورنٹو ٹیسٹ آپ نے وہ چینی ڈال لینی ہے آپ اس کی جگہ مشری بھی ڈال سکتے ہیں گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں اور ہیلدی ہو جائے گا تو اس کو ہم پیل آف کر لیتے ہیں نائف سے کر لیں یا پیلر سے کر لیں تو اسی طرح سے تمام ہم چھلکہ اتار لیں گے اور اس کو رفلی کٹ کر لیں گے اسی طرح اگر آپ میرے چینی پر نائے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں ریسپیز آپ کو مل جائیں گی تو جی تمام چھلکے میں نے اتار لیا ہے اور اس طرح سے آپ نے ان کو بلکل رفلی سا کٹ کرنا ہے اور یہ جو اس کے اندر ایک گٹلی ہوتی ہے اس کو ہم ریموف کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے میں نے کٹ کر لیا پانچ منٹ میں ڈھیر سارا شربت جو ہے گھر پہ ہیلتی شربت جو ہے بنا لیں گے تو اس کو ہم بلینڈر جگ میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں آپ نے جو ہے چینی شامل کر دینی ہے اور ایک گلاس یا ہاف گلاس پانی کا آپ اس میں ایڈ کریں تو ایسی لیے بلینڈ ہو جائے گا اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے اور اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں بغیر پکائے لمبے عرصے تک تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو اپنے آئس ٹریل لینی ہے اور جس میں ہم برف جماتے ہیں کیوبز والی اس میں آپ نے اس کو پور کرنا ہے اور کیوبز بنا لیں اور جب آپ کو چاہیے آپ ایک کیوبز نکال لیں پانی مکس کریں اور آپ اس کو بنا لیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں گلاسز میں سرف کر کے اور بال میں ڈال کے تو جی خوب ساری آپ نے برف ڈال لینی اس بال میں اور تقریباً ایک کپ آپ اس کا ڈال لیں جو ہم نے کیا پیسٹ ریڈ کیا ہے آڑو کا اور دو کپ آپ پانی ڈال لیں جتنا بھی آپ کو میٹھا پسند ہے اسی حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور اس میں چل تھندہ پانی ڈال لیں اور اس کو مکس کریں دیکھیں کتنا خوبصورہ سا کلور بہت ہی فریش اور ریفریشنگ ہے اور آپ کی گرمی کو دور کرے گا یہ ہیلدی شربرت ہے اور پانچ منٹ میں بن جاتا ہے تو آپ بزار کا ڈپے والا جوز جو ہے وہ بھول جائیں گے تو اسی طرح سے آپ بنائیں اور اپنی ڈائٹ میں شامل کریں اور سرف کر کے دکھاتے ہیں گلاسز میں اس کے فائنل لک اور سب سے بڑی بات یہ کہ کم پیسوں میں زیادہ سارا شربت بن جاتا ہے اور ہیلدی بنتا ہے تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے اسی طرح سے بنائیے اور سٹور کیجئے اور اس کو پکانا بھی نہیں پڑے گا تو اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لازل سبسکرائب کے ویٹرن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بیل ایگنال پر پریس کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں ریسپیز آپ کو مل جائیں گی تھینکیو فر وچنگ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ